یہ تاریخیں بھی کتنی عجیب ہیں کہانیوں سے بھرپور ہیں لیکن کردار غائب ہیں ان دھنلے چہروں کی گرد ہٹائے گا کون میری حسدی جو نقاب پوش ہے اسے پہچانے گا کون شناخت میری قربانی میری حصے داری میری بتائے گا کون The Female Companions of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز راندین السلام علیکم آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے دلچسپ پروگرام The Female Companions of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ایسی صحابیہ اکرام کے بارے میں جن کا کردار جن کی گفتار نہ صرف لائق تحسین ہے بلکہ لائق ستائش بھی ہے اور ان کے اس وجود کی وجہ سے اسلام میں جو تاریخیں ہیں وہ کافی روشن ہیں اور ہم اور آپ کو تمام کو بیدار کرنے کے لئے کافی ہیں کہ ہمارے وقت کی عورتیں کتنی ایمپاور تھیں تو آئیے آج کے ہمارے اس اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علمیں اضافہ کرنے کے لئے اسلامیک ایکسپورٹن سکولر مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب آغا سلام علیکم آپ کا بہت بہت استقبال ہے بہت شکریہ آپ کا آغا اس اپیسوڈ میں ہم جو ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے ایسی کیا کوئی صحابیہ تھی جن کے گھر کے گھرے لو جو معاملہ تھے وہ کافی کشیدہ رہے لیکن پھر بھی ان کا جو وجود رہا وہ کافی روشن رہا جی اگر ایسی صحابیہ کا نام لیا جائے تو اوائل اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے اسپیشلی جو لوگ مکہ میں جو خواتین مکہ میں مسلمان ہوئیں ان کے گھروں کے اکثر کے مسائل بلکل ایسے ہی ہوا کرتے تھے اور اس میں سب سے اگر دیکھا جائے کہ ایویڈنٹ نام جو ہے وہ صفیہ کا ہے جناب صفیہ بن طلب کا یہ جناب حمزہ کی بہن تھی اور ان کی شادی حارس کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ ابو صفیان کا بھائی تھا اور یہ بزاہر سی بات ہے پیغمبر کی بہت قریبی رشدار میں شامل ہوتی تھی یہ شمار ہوتا تھا آپ کا پھوپی لگتی تھی تو اب اس سیچوئیشن میں کی پھوپی بھی ہیں اور گھر کی رشدار بھی ہیں اور جو بلکل جسے کہا جائے کی آکھ اینیمی جو ہے ان کا ڈیفرنڈ فیمیلز سے رہا جانی دشمن کے گھر میں آپ کی شادی ہوئی اور اس سیچوئیشن میں آپ نے اپنی زندگی بسر کی اور بعد میں آپ پیغمبر کے ساتھ جو ہے پیغمبر نے جب مدینہ حجرت کی تو آپ حجرت کر کے مدینہ گئیں یہاں تک کہ جنگ خندق میں جنگ خندق میں جہاں ابو صفیان جو ہے اور کفار مکہ وہ اپنی پوری فوج لے کر مدینے پر حملہ کرنے گئے تو جناب صفیہ وہاں موجود تھی اور پیغمبر اسلام کے ساتھ تھی اور چونکہ جنگ خندق میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جنگ شہر کے باہر ہوگی جی تاکہ جو لوگ جو خواتین ہیں جو بوڑے ہیں جو جنگ نہیں کر سکتے ہیں وہ شہر میں محفوظ رہیں سیف رہیں تو جنگ تھوڑا سا مدینے کے باہر ایک جگہ ہے وہاں پر یہ جنگ ہوئی تو مدینے کے اندر ایک بڑا ہی انٹریسٹنگ واقعہ ہے کہ مدینے کے اندر جو وچ ٹاورز جسے کہا جائے پہلے ہوتا تھا جس کے اوپر کھڑے ہوگی مختلف کورنرز پر ہوتا تھا کہ جہاں سے دیکھ رہے کی جاتی تھی کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے یا کچھ ایسا کوئی خطرہ ہو تو وہاں سے دیکھا جاتا تھا تو جناب صفیہ وہاں پر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں جب اچھائی سے دیکھا کہ ایک یہودی ہے جو شہر کے اندر معاینہ کرنے آیا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو جناب صفیہ نے جب یہ دیکھا تو وہاں پر حسان بن ثابت بھی وہاں موجود تھے صحابی رسول ہیں اور جناب حسان جو ہے شوہرہ میں ہیں جناب اور یہ وہ ہیں جنہوں نے جب میدان غدیر میں مولان کی ولایت کا اعلان ہوا تو حسان نے فی البدی وہاں پر ایک بڑا ہی طویل قصیدہ کہا کہ وہ بات آ رہا ہے کہ بعد میں وہ اس سے مکر گئے لیکن بہرحال یہ وہاں موجود تھے جناب صفیہ نے حسان سے کہا کہ بھائی یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ آیا ہے دیکھنے کے لیے یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے کہ جا کے اس کو رکو اس کو پکڑو اس کو گرفتار کرو یا اس کا کچھ فیصلہ کرو تو حسان نے کہا کہ اگر میں اس لائق ہوتا جنگ کرنے کے تو میں جنگ میں جاتا یہاں کی ہوتا تو اب یہ دیکھا کہ جناب حسان کچھ کوئی اکٹیوٹی نہیں کر رہے ہیں تو جناب صفیہ خود تو جناب صفیہ خود اتر کر گئی اور انہوں نے ایک ہی ہٹکے میں ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ پہلی ایسی مسلمان خاتون تھیں جس نے کسی مشرک کا قتل کیا تھا یعنی اسے واسل جہنم کیا اور اس مدینے کی حفاظت کی اور یہاں پر انہیں کسی بھی طرح کے گھریلو چین یا زنجیر میں انہوں نے خود کو نہیں رکھا انہوں نے بلکل دفاع کیا بلکل دفاع کیا دیکھیں بہت ہی اگر اس کیرکٹر کو ہم لوگ بہت لائٹلی اس کو بہت گزرا طور پر گزر رہے ہیں لیکن آپ یہ محسوس کریں کہ سب سے پہلے چیز یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خاتون کی ذمہ داریاں بہت کم ہوتی ہیں زیادہ کچھ وہ کر نہیں سکتی ہے اور بہت زیادہ اپنے ہزبنڈ اور اپنے سسرال سے انفلوینس ہوتی ہے اس کی خود کی کچھ زیادہ رائے نہیں ہوتی وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے تو شی از ون آف تا ایکزامپل کی وہ تمام تر پریشر کے بعد بھی کس طریقے سے وہ اسلام کے دفاع کر رہی ہیں یعنی وہ حق کے طرف جو تھی بلکل وہ بلکل کھڑی ہوئی تھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ طلاق دے دے یا پھر میری ازواجی زندگی اس کی طرف سے متاثر ہو جائے جناب حمزہ کی بہن تھی اور جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی جنگ اہد میں اور جب ان کو خبر ملی تو پیغمبر نے جب یہ دیکھا کہ جناب صفیہ آ رہی ہے میدان کی طرف تو آپ نے روکا کہا کہ صفیہ کو روکو کیونکہ جناب حمزہ کی لاش اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے اللہ حب پر لیکن جناب صفیہ نے کہا مجھے پتا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے خبر مل چکی ہے لیکن پھر بھی میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس بھائی نے اپنی جان کو اسلام کے پر قربان کر دیا یعنی اتنی شجاہ اتنی سٹرونگ کی لیڈی تھی جو میدان جنگ میں بھی جہاں لوگ بھاگ رہے تھے یہاں تک یہ بھی انسیڈ ملتا ہے کہ جناب صفیہ میدان کی طرف جا رہی تھی تو باقی لوگ فوج پلٹ جب دوبارہ حملہ ہوا مسلمانوں کے اوپر تو جب فرار کر رہے تھے جناب صفیہ سب کو روک رہی تھیں اور ملامت کر رہی تھیں کہ جو لوگ فرار کر رہے تھے پیغمبر کو ساتھ چھوڑ کر جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو ملامت کر رہی تھیں ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں جناب صفیہ جہاں میدان چھوڑ کر مسلمان بھاگ رہے تھے وہاں جناب صفیہ میدان کی طرف جا رہی تھے میدان کی طرف جا رہی تھیں تو یہ اتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں اس کے علاوہ ہم آپ سے جانا چاہیں گے کیا اور بھی کوئی ایسی خاتون تھی جنہیں بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی اور ان کی جو کشیدگی تھی ازواجی زندگی سے مطالق کافی پیچیدہ رہی ہو یہاں پر ایک باقیہ ملتا ہے جناب آتکہ بنت نافل کا جناب آتکہ بنت نافل خلیفہ بلکہ بہو رہی ہے اور نہائیتی خوبصورت تھی اور آپ کی شادی عبد الرحمن بن ابو بکر سے ہوئی اور یہ آپس میں بہت اچھا ان کا کنیکشن تھا ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے ہر بات کا مشورہ کرتے تھے جو کہ ان کے والد کو یہ بات پسند نہیں آئی جناب عبد الرحمن کے والد کو کہ وہ یہ ہر بات پر مشورہ کیوں کرتے ہیں اور تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کہ آج بھی اچھا ہوتا ہے کہ تم اپنی بی بی کے کہنے پر چلتے ہو جی تم یہ ہے اس طریقے کی باتیں جب ہوئیں اور کافی ان کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنی وائف کو ڈیووز دے دیں اور جب اتنا زیادہ پریشر ہوا تو انہوں نے اپنی وائف کو ڈیووز دے دیا لیکن پھر وہ اتنا زیادہ گمسم رکھنے لگے پھر اکیلے میں بیٹھ کے گھریہ کرنا رونا اور ان کو یاد کرنا کیونکہ انہوں نے پتا تھا انہوں نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا جی جی تو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ شاید کچھ غلط ہو گیا ہے تو دوبارہ سے ان کے والد نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ دوبارہ شادی کر لیں لیکن جب شادی ہو گئی تو پھر وہ ایک جنگ میں گئے جناب عبد الرحمن اور وہاں وہ شہید ہو گئے اس کے بعد چونکہ کافی جناب آتکہ کافی خوبصورت تھی تو پھر خلیف احسانی نے ان سے شادی کر لی اس کے بعد خلیف احسانی اپنے دور خلافت میں ہی انہوں نے شادی کیا تھا پھر اسی میں وہ بھی قتل ہو گئے تو پھر انہوں نے تیسری شادی جناب زبیر سے کی اب جناب زبیر شادی ہونے ایک بات مسئلہ وہی کہ ایک پوزیسیف ہزبن کا چونکہ بہت خوبصورت ہے اور دوسرا یہ کہ بہت متدین بھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ کیاریکٹر پر کوئی مسئلہ ہو اور اس وجہ سے بہت متدین تھی تو وہ مستقل مسجد جانے کے ایک روٹین تھا پیغمبر کے پاس جانا پیغمبر کی زمانے سے مسجد جائے کرتی تھی اور مسجد نبیوی جانا ان کو بہت اچھا لگتا تھا اتداد تھی اسلام کی تو اس لحاظ سے وہ صحابیہ بھی تھی تو انہیں یہ بھی فرض لگ رہا ہوگا تو وہ کیونکہ یہ کھلا ہوا آپشن تھا ایسا کوئی خاص ہارڈ ان فاس رول نہیں تھا یا یہ کہ روک ٹوک ہو تو وہ جانا چاہیتی تھی لیکن چونکہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے جناب زبیر تھوڑا سا پوزیسف تھے اور انہوں نے کافی بار منع بھی کیا کہ وہ مسجد نہ جائیں لیکن ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد سے انہوں نے مسجد جانا چھوڑ دیا اور اس کے بعد جناب زبیر کی بھی شہادت ہو گئی ایک جنگ میں تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پھر شادی نہیں کی اور ان کو جو ہے زوجت الشہدہ کا لقب ملا کیونکہ ان کی جتنے بھی ہزبنٹ تھے وہ سب کسی نہ کسی جنگ میں کسی نہ کسی واقعے میں شہید ہوئے تو ان کو زوجت الشہدہ کا بھی لقب ملا لیکن انہوں نے اپنی پرسنل لائف میں ایک طرف جسے کہا جائے کہ ان لاؤز کی پریشانی جھیلی دوسرے طرف اپنے ہزبنٹ کا پوزیسفنس بھی جھیلا تو یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں ملتا ہے کہ وہ صحابیہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ پابند تھی اور اپنی جو ان کو ڈیوٹیز تھی یا جو ان کو جو چیز اللاؤ تھا مسجد جانا اس پہ کافی انہوں نے کافی روکا گیا کوئی ریزن نہیں تھا روکنے کا لیکن وہ چونکہ وہ فیمس تھی ان کی خوبصورتی فیمس تھی لہذا وہ تھوڑا سا پوزیسفنس کی وجہ سے اور چونکہ ظاہر سی بات ہے شوہر کی اطاعت واجب ہے اس لئے پھر آخر منہوں نے اس کو ترک کر دیا مسجد میں جانا تو یعنی یہ وہ خاتون تھیں جن کی پرسنل لائف میں بھی اور ان کی ازواجی زندگی میں بھی جو تھا وہ کافی اتار چڑھا رہا اور انہوں نے کافی پریشانیاں دیکھی اسی کے ساتھ آپ سے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے آگا کہ ہم نے قرآن کا بھی مشاہدہ کیا ان صحابیہ کے لئے قرآن میں بھی سور مجادلہ میں آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ایک صحابیہ کے لئے فرما رہا ہے کہ ہم اس کے درد کو سن رہے ہیں تو یہ کون صحابیہ تھی اور کیا درد تھا ان کا یہ ایک صحابیہ تھی جناب خولہ یہ جناب خولہ تھی اور ان کے ہزبنڈ کا نام تھا آسبد سامت یہ مدینہ کی رہنے والی تھی اور اسلام سے پہلے ایک خاص قسم کا ایک طلاق ہوا کرتا تک طلاق زہار طلاق زہار میں اس میں ٹوٹل سپریشن نہیں ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ وائف کو کائنڈ آف سزا یہ ملتی تھی کہ کسی بات پہ کہ اگر کا ہزبنڈ نے طلاق زہار کہہ دیا یعنی تم اس کا کانٹیکس کچھ اس طرح کیا ہوتا تھا کہ ہزبنڈ جیسے آج سے دوانے ہمیں لگتا کہ طلاق 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 کہہ دیا تو طلاق ہو جاتی اس کا یہ کہتے تھے کہ تم میرے لئے تم میرے ماں جیسی ہو تو یہ لفظ کہہ دیتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوٹ آف جو ریلیشنشپ ہونی چاہیے ہزبنڈ وائف کے بیچ میں وہ ختم ہو جاتی تھی لیکن اس کے خرابی یہ تھی کہ اس طلاق کے بعد وہ وائف جو ہے وہ الگ نہیں ہو سکتی یعنی دوبارہ سے اگر وہ چاہے گا ٹھیک ہے چلو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا تو یہ بھی نہیں کر سکتی اب جب ان کے ہزبنڈ نے جنب او صاحب نے جب ان کو یہ بول دیا بعد میں دیکھیں یہ بہت ہی یہ چیز ہے کہ اس طرف پیشارہ کرتی ہے کہ جلدبازی میں اور غصے میں آنکہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جاکہ ہم لوگ پچھلی صاحبیات کے بارے میں جن کو پڑھا آئے جیسے جناب صفیہ تھی ان کو بہت سپورٹ تھا ہزبنڈ کا پھر دوسرے والے میں ہزبنڈ کا سپورٹ نہیں ہے ہزبنڈ جو ہے دلدی دلدی دنیا سے چلا جا رہا ہے پھر یہ والے مسئلے میں آپ پچھتاتے ہیں کہ یہ زبان سے کیوں نکل گیا اس لئے انسان کو چاہیے کہ یہ غصہ اپنے قابو میں رکھے جب انہوں نے یہ بول دیا تو کچھ عرصے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے یہ غلطی ہو گئی ہے اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتے نہ وہ آپ کی بیوی ہے اور نہ یہ کہ نہیں ہے دونوں صورتوں میں تو بڑا ہی عجیب سا ایک طلاق تھا اور جناب خولہ نے کہا کہ ایسا کریے کہ آپ جا کے جناب پیغمبر سے بات کیجئے کہ اس کا کوئی اگر solution ہے تو وہ پیش کریں تو ان کے عزبن نے کہا کہ مجھے حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کے اس مسئلے کو ان سے پوچھوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں جناب خودہ خود گئی ایسے مسئلے کے لئے لیکن مسئلے کا حل انہیں چاہیے تھا دونوں کا ایک چاہیے تھا لیکن انہیں شرم آ رہی تھی تو میں ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب مسئلہ شریعت کا ہو تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے تو پھر پوچھ لینا چاہیے آپ پیغمبر کے پاس پہنچیں پیغمبر سے انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا کہا کہ میرے پاس بچے ہیں جو میرے ہزبن کے ہیں اگر وہ میرے بچوں کو لے لیتا ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کروں گا کیا کیونکہ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی اور اگر میرے ہزبن مجھے چھوڑ دیتا ہے مجھے خرش نہیں دیتا ہے میرے نفقہ نہیں دیتا ہے مجھے جو پیسے ملنے چاہیے میرے مینڈیننس کو نہیں دیتا ہے تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے اور میرا کیا ہوگا تو آپ اس مسئلے کا کوئی حل بیان کیجئے اگر میں نے کہا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اس ٹائم تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا پھر جناب خولہ نے مناجات کی دعا کی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جہاں پر اس طلاق کو کلن ریجیکٹ کر دیا گیا اسلام نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خانون کی اس مناجات کو بھی اللہ نے سنا اس کی ویسے یہ سورہ نازل ہوا اور ایک قانون جو پہلے تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا سبحان اللہ یعنی اگر کوئی خاتون چاہ لے ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ پوسیبل ہے اور خدا ان کا سننے والا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کچھ لیکن مناجات دعا اس کے بعد جب دعا کیا پروردگار نے ان کی مسئلے کو سنا اور حل کیا اور دوبارہ سے کلا نے اس طلاق زہار کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہزبن کے ساتھ جا کر وہ رہنے لگی تو یہاں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے کا حل جو ہے خود خدا نے دیا جو کہ خود نبی خدا کے پاس نہیں تھا تو اس کے علاوہ پھر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوچول رائٹس کے بارے میں بتایا ہو تاکہ دونوں کو پتا ہو کہ ان کے رائٹس جو ہیں اسلام میں کتنے واضح ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ رسپونسیبیلٹیز زوجہ کی ہے وائف کی ہے اور ہزبن کو بظاہر لگتا کہ وہ آزاد ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اور جناب زینب جو کہ پیغمبر گھر میں آنا جانا کافی تھا اور ان کا اپنا خود کا ایک بزنس تھا اتر وغیرہ کا پرفیومز کا تو انہوں نے ایک دن پیغمبر کے یہاں آئیں اور پیغمبر گھر پر نہیں تھے تو انہوں نے پیغمبر کی زوجہ سے مسئلے کو بہان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں پیغمبر کچھ دیر میں آ جائیں گے تو پھر یہ آپ کے مسئلے کو حل کریں گے جیسے ہی پیغمبر پہنچے تو پیغمبر نے کہا کہ میں کسی کے آنے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو انہوں نے ایک پیلٹی کہا کہ یہ آپ کے وجود کی خوشبو ہے تو پھر انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنی طرف سے پوری ذمہ داری جو حقوق ہوتے ہیں ہزبن کے میں پوری ادا کر رہا ہوں تو کیا صرف ذمہ داری وائف کی ہے کہ وہ جو ہے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے یا ہزبن کی بھی کوئی ذمہ داری ہے بظاہر تو عورتوں کی زیادہ نظر آتی ہیں اور عورتوں کو زیادہ بار بار تنبی کیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ ہمارے سوسائٹی بہت افسوس کے ساتھ ایسے یہ مشرقی ایریا ہے اس وجہ سے مشرقی خواتین کے لئے بہت زیادہ ہے کلچرل تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ ویسٹ میں تو شادی بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو اس لئے حقوق کے زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک سیولائز سوسائٹی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر آدمی کے حق ہو اور ہر آدمی کو اس کو حق ملے تو پیغمبر نے یہاں پہ بیان کیا کہ جس طریقے سے زوجہ کے حقوق ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے شوہر کی شہرداری کرے اس کے بچوں کا خیال رکھے اسی طریقے سے شوہر کی بزمداری یہ ہے کہ وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے اس کے لباس کا خیال رکھے اس کے مکان کا خیال رکھے اس کو ڈاٹنے کا حق نہیں ہے یہ پیغمبر نے اس حدیث میں بیان کیا یعنی اونچی آواز میں آپ اپنی وائف کو خطاب نہیں کر سکتے دوسری چیز تو جب ڈاٹنے کی بات نہیں تو پھر آپ جسے کہا جائے کہ فیزیکلی تو آپ اس کو ٹوٹر بلکل بھی نہیں کر سکتے یہ بھی اس میں بیان ہوا تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے بیان کیا ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو حقوق کی بات ہے وہ خاتون کے سٹانڈرڈ کے حساب سونا چاہیے یعنی اپنی سوان گیٹس مارید تا رکھ ومن تو اب یہ کہا فیر بھائی ٹھیک ہے بابا کا گھر الگ تھا یہ گھر الگ ہے وہاں آپ مثال کے طور پر آپ برینڈیڈ سوٹز پہنتی تھیں کپڑیں پہنتی تھیں پرس کیری کرتی تھیں یہ تھا وہ تھا یہ سہولیات تھی لیکن ہم غریب آدمی ہیں ہم یہ افرد نہیں کر سکتے ہیں لہذا آپ اسی سے کام سلی نہیں یہاں پر شرط یہ ہے کہ جس ہزبنڈ نے شادی کیا ہے he has to maintain her status ان کی status کو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں شادی کر رہے ہیں ہزبنڈ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے وائف کے status کے حساب سے اس کو maintenance دے یہ نہیں کہ ہم ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا اس کو بھی اسی پروبلم میں اس کو بھی رکھا جائے تو یہاں پر جب ہزبنڈ کو جو responsibilities بتائی جا رہی ہے یا ویمنز رائٹس یا وائف کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے تو پیغمبر اس چیز کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو maintain رکھنا ہے صرف لفظ نہیں ہے کہ روٹی کپڑا مکان نہیں روٹی کپڑا مکان according to the status of the wife that woman تو ہم صرف پہلے کے تین چیز دیکھتے ہیں ہم آدھی روٹی کھا رہے ہیں دنوالی رات میں کھا رہے ہیں سوکی کھا رہے ہیں تو لہذا اس کو بھی یہی کھلانا چاہیے تھا وہی تو کھلا رہے ہیں جو خود کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ جو خود کھاتے ہیں وہی کھلا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بات پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جہاں سے کیونکہ دیکھیں ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی یا جو سہولت جو آرام اس کو اپنے گھر میں مل رہا ہے اگر اس سے بہتر نہ صحیح تو کم سے کم ویسا ہی برابر کا جو ہے status برابر کا احترام برابر کی چیزیں سہولتیں اس کو اپنے سسران میں ملیں تو یعنی یہ تمام میوچول رائٹس جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب سے جو ہے وہ بتا دیا اسی کے ساتھ ہم اکثر دیکھتے ہیں آگا یہ ہمارا آخری کوسٹن بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ دکھائی دیتا ہے وہ اکثر ہماری جو ڈومیسٹک ہیلپ کرتی ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اوپر اور نیچے والا جو ہم کہلیں نابرابر والا جو ہے ہمارا رویہ ہوتا ہے تو ایسے میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہو خاص کر ان کی صحابیہ ایسی ہوں جو کہ ڈومیسٹک ہیلپ میں رہی ہوں ساتھی ساتھ صحابیہ بھی رہی ہوں دو نام کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا اس میں ایک نام جناب امیمن کا ہے جناب برا کا جو کہ جناب آمنہ کی بھی خدمہ رہی ہیں کنیز رہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں یعنی یہ اتنی باکمال خاتون تھی اور اتنی مہربان اتنی خدمت گزار تھی کہ خود پیغمبر آپ کے بارے میں اشارت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی جنتی خاتون کو دیکھنا ہے تو آپ جناب امیمن کو دیکھیں سبحان اللہ یعنی ایک تو سرٹیفیکٹ دے دیا کہ یہ جنتی خاتون ہے اور سٹانڈرڈ بھی سیٹ کر دیا کہ باعث کے کہ گھر کی خادمہ ہیں گھر میں خدمت کرنے والی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میار یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو جنتی بننا ہے تو ان کے طرح ہو جائے سبحان اللہ دوسری طرف ہم جناب فاطمہ کے گھر میں جناب فضا کو دیکھتے ہیں اور رہی بات ٹریٹمنٹ کی جو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا یا کرنے والی خاتون ہوتی ہیں یا کوئی کرنے والا مرد ہم اس کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نام بھی ہم نے ایسے دیئے ہوئے ہیں میڈ جی میڈ ہے سرونٹ ہے نوکر ہے اس طرح نام سے اس کو بلاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اس کو سنو بھئیہ اس طریقے سے بلاتے ہیں اے لڑکی ایسے بلاتے ہیں یہ آداب کے بلکل خلاف ہے آداب کے خلاف ہے یہاں تک کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اپنے گھر میں باعث کے کہ جناب فضہ آپ کی گھر کی کنیز تھی گھر کی خدمت کرنے کے لیے تھی جبکہ وہ شہزادی بھی تھی جی وہ اپنے یہاں سے جس حالت سے وہاں سے اسیر ہو کر آئیں وہ اپنے گھر لیکن جب یہاں پہ بیراہ کنیز کی نوان سے آئی ہے کہ گھر میں خدمت کے لیے خادمہ ہے لیکن جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ انہیں کہتی ہیں کہ اچھا ایک دن آپ کام کریے دوسرے دن میں کام کروں گی یعنی ایک دن کا ریس دیتی ہے اور جناب فضہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جب اس گھر میں آ گئی اس گھرانے میں آنے کے بعد وہ اب ہر بات کا جواب جو ہے قرآن کے آیت سے دیتی ہے یہ ان کے کمالات میں اضافہ ہو گیا اور ہر جگہ میدانِ کربلا میں بھی جناب فضہ پائی جاتی ہیں ہر جگہ پائی جا رہی ہیں تو ہم ان کے مقام کو سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جب شروع میں جناب فضہ اس گھرانے میں آئیں تو انہوں نے اس گھرانے کے حالات کو دیکھے اور دیکھا کہ یہ سب بڑے مفلس بڑی غریبی میں غربت میں گھر اپنا کھانا پینہ گزارتے ہیں تو جناب فضہ کو ایک خاص علم آتا تھا جسے علم کیمیا کہا جاتا ہے جس میں میٹل کو لوہے کو کچھ اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آئڈ کر کے اس کو گولڈ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اچھا جی اس کے بارے میں ابھی بھی کافی ساری ڈیبیٹس ہیں جی 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 تو جناب فضہ ایک دن بازار میں گئیں اور انہوں نے یہ چیزیں جو اس کو کیمیا بنانے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہیں انگریڈینٹس وہ لے کر آئیں اور انہوں نے امیر کائنات کو یہ کر کے دکھائے کہا کہ دیکھئے یہ ایسے ہو سکتا ہے تاکہ اب اس کو آپ بیچ کے اپنے گھر کے کچھ حالات کو بہتر کر لیجئے تو امیر المومنین مسکر آئے اور مسکر آنے کے بعد کہا کہ فضہ وہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا کہا کہ وہ اٹھا کے لاؤ جناب فضہ نے نے اسے اٹھایا تو دیکھا کہ وہ سونے میں تبدیل تھا اور پھر جناب امیر المومنین نے زمین کی طرف اشارہ کیا تو زمین اپنی جگہ سے شکافتہ ہو گئی اور اس کے اندر دیکھا کہ وہ پوری زمین جو ہے وہ سونے اور جا واہرات اور ان چیزوں مجھے بھری ہوئی ہے تو جناب فضہ بلکل حیرت نے پڑھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ رضا الہی کی وجہ سے ایسا ہے دوزار قبرق سے دور رہتے ہیں یعنی یہ جو زندگی ہے یہ بائی چوائس بائی چوائس ہے مجبوری کے بنا پہ نہیں ہے تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کی it was an eye opener ان کے لیے کہ ہم کس گھرانے میں آئے ہیں اس کے بعد سے ان کی زندگی بلکل چینج ہو گئی اور پھر ہم اس فضہ کو دیکھتے ہیں جس کی مثالیں ہم اپنی مجلسوں میں اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں پھر ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتی ہے حافظ قرآن ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کا گھرانہ بھی جو ہے اپنے کنیز کو انہوں نے اس طریقے سے علم کی دولت سے مال مال دیا آج کی زمانے میں کہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہاؤز میڈز ہیں یا پھر ہماری دومیسٹک ہیلپز جو ہماری کرتی ہیں کہ ان کے وہ ہوں یا پھر ان کے بچے ہوں ہم ان کے بھی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچتے اور یہ واحد ایسا گھرانہ ہے جو کہ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے انڈیویجولی پروان چڑھانا چاہتا ہے بلکہ تینکیو سو مچ آغا ہم سے بات کرنے کے لئے اور ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے تینکیو سو مچ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایسے ڈومیسٹک ایشوز جہاں پر نہ صرف ہم اور آپ اکثر ان کا سامنا کرتے ہیں بلکہ صحابیہ کرام بھی تاریخ میں کر چکی ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دین کو اپنے مذہب کو خدا کو نبی کو بلکل بھی نہیں چھوڑا اور اپنے ایمان پر کافی مستحقم رہی ہیں ثابت قدم رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا ہمیں فیڈبیکس دینا نہ بھولیں اسے کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چانل ون کے ساتھ پیغام انسان شکریہ خدا حافظ چانل ون کے ساتھ